ایک بھکت پریوار میں لڑکے کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی اور سماج کے لوگوں کو خوب کھلائے پلائے گیا گاؤں کے لوگوں کو کھلائے پلائے گیا انت میں گھر کی جو مکھیا تھے انہوں نے کہا کہ صاحب جی کو بھی بھولا لیجیے سب کا تو ہو گیا ہے ایک دن گھر میں آکے صاحب جی بھی بھوجن پرسات اپنا منائے کھائیں اور بہو کو بیٹے کو آشیرواز دے دیں ایسی منو بھاؤناوں کو رکھتی ہوئے انہوں نے گھر میں سنت جن کو بھولایا اور ایک چھوٹی سی سبھا لگی جو سنت جی تھے گھر جی تھے انہوں نے بہو سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں اگر دودھ دے دیا جائے چاہ پتی دیا جائے الائچی دے دیا جائے تو کیا تم چاہے بنا لوگی بہو نے کیا اتر دیا جی صاحب جی اگر مجھے دودھ الائچی سبھی پرکار کے اگر سماگری دے دیا جائے تو میں بہت اچھی کیا بنا لوگی چاہے بنا لوگی جب ایک پرشنہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا پرشنہ پھر شروع کیے گروہ جن نے کیا کہا بیٹی تمہیں دودھ دیا جائے چاہمال دیا جائے کاجو کسمیز بادام چھوہرہ دیا جائے تو کیا کھیر بنا لوگی تو بہو نے اس پرشنہ کا اتر آگے بڑھ کر دیا انہوں نے کہا کہ میں بہت ہی سوادشت کھیر بھی بنا لوں گی دودھ سے پنیر بھی بنا لوں گی دودھ سے کھوہ بھی بنا لوں گی اور دودھ سے دہی گھی سب بنا لوں گی مجھے سب آتا ہے گروہ نے کہا سندھر نے کہا بہت دھنیواز سب آتا ہے تو سبھی گھر والوں کو سمیہ سمیہ سے سمیہ سمیہ سے بنا بنا کے کھلایا کرو اچھی بات ہے پھر انہوں نے کہا تیسرا پشت بیٹی تمہیں دھکھ میں سے شک بنانے کی کلا آتی ہے دھکھ میں سے شک بنانے کی کلا آتی ہے پروارک جیون میں سنسارک جیون میں سبھاوک ہے دھکھ کا آنا نشچت ہے کہ جو چمک اور دمک ہمیں دکھتی ہے جو ایشور ہمیں دکھتا ہے اس کے پیچھے دھکھ پیڑا اسنتاپ بہت زیادہ ہیں دکھتا تو بہت اچھا ہے لیکن دکھ 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 سدگرو کبیر کہتے ہیں بہت دکھ دکھ کی کھانی بہت دکھ دکھ کی کھانی تب بچی ہو جب رامہ جانی ہم اپنے جیون میں جو دکھ ہے تکلیپ ہے پیڑا ہے اشانتی ہے اسے ہم کہیں باہر جا کر اسے کہیں ہم باہر جا کر سوچے کہ ہماری دکھ ہے پیڑا ہے تکلیپ ہے اشانتی ہو مٹ جائے تو یہ من بھولاوا ہے ہم کہیں بھی جاتے ہیں تیرت برت کرنے جاتے ہیں کنیا کماری جاتے ہیں ویشنو دیوی جاتے ہیں بالا جی جاتے ہیں ویشنو دیوی جاتے ہیں کہیں بھی آپ جائیں امارنات جائیں بدرینات جائیں وہاں آپ جائیں گے تو کچھ دیر کے لئے کچھ پل کے لئے آپ کو اچھا لگے گا کچھ دیر کے لئے سوچ جب ہم اپنے جیون میں لاتے ہیں اچھے بیچار جب ہم نے اپنے جیون میں لاتے ہیں تب ہمارے جیون کے یہ دکھ اور تکلیپ ہے وہ مٹ جاتے ہیں تدگر کبھی نے کہا ہے سنکٹ سوچ پوچ یہ کلمہ بہتک بیاد شریرہ اس شریر میں جب تک جو شریر ہمیں جب تک ہے ہمارے جو سواتوں آ اور جا رہی ہے جب تک ہے تب تک اس شریر میں پیڑا ہے تکلیپ ہے پرسانیاں رہیں گی لیکن اسے اپنی سوچ اور اپنی شمجھ سے ہم اس دکھ کو ہم دور کر سکتے ہیں شمجھ اگر ہماری شہی ہیں کسی بھی دشا میں شریر میں تکلیپ ہے اور ہائے 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 کیے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کے شریر کا دکھ مٹے گا نہیں شریر کا دکھ شریر کی جو تکلیپ ہے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو دوا دے گا کچھ ٹیبلیڈ دے گا اور کچھ اپائے بتائے گا جس سے آپ کی شریر کی تکلیپ دور ہو سکتی ہے لیکن جو من کی تکلیپ ہے جو من کی جو پیڑا ہے اس کے لئے نیرنتر آپ کو کسی نہ کسی سنت گروجنوں کی وانیوں کو سننا پڑے گا کسی اچھی شنگت میں رہنا پڑے گا اور نیرنتر نیرنتر کسی پستکوں کو پڑنا پڑے گا جتنا ہی آپ پستکوں کو جھک کر پڑتے جائیں گے پڑتے جائیں گے اتنے ہی آپ کے جو من کے جو تکلیپ ہے آپ کے من کے جو بکار ہیں من کے جو کشٹیں ہیں وہ سارے دور ہو جاتے جائیں گے ادھیان جتنا آپ ادھیان کر رہے ہیں ادھیان بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں ادھیان بھی کئی پرکار کے ہوتے ہیں لیکن آپ کے جو مانتی کا ادھیان ہونا چاہیے آپ کے شریر کی جو دکھ ہے آپ کی جو تکلیپ ہے اس کا ادھیان ہونا چاہیے اس لئے سندھ گروجنوں کی جو پستکیں ہیں اسے آپ بہرہ بہر پڑتے جائیں پڑتے جائیں آج موبائل کے مادہم سے بھی بہت اچھے اچھے بیچار آتے ہیں موبائل کے مادہم سے بھی بہت اچھے اچھے بیچار آتے ہیں بھلے ہی دو یا تین لائن کے ہوتے ہیں لیکن ان سبدوں کو آپ بہت بارکی سے پڑھئے آپ کا من ہلکا ہونا سروح ہو جائے گا آپ کا جو من ہے جو آپ کی جو من کی جو پیڑا ہے اسی سے دور ہوتی جائے گی ہم سمشہ 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 کہتے رہتے ہیں لیکن جہاں شمشہ آتی ہے جہاں شمشہ آتی ہے اس کا سمدھان بھی لے آتی ہے سمشہ کا نام ہی ہے شمدھان اگر آپ کے جیون میں دکھ ہے آپ کے جیون میں تکلیف ہے آپ کے جیون میں پیڑا ہے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے ایک بھی کل دن پہلے ایک گھر میں جانا ہوا تو اس گھر کی جو بہت ہی انہوں نے کہا ساہب میں اپنے پتی سے بہت پرشان ہوں میرے پتے کچھ کماتے دھماتے نہیں ہیں انہوں پینے کی عادت ہے گھر کا چاوال ڈال چپکے سے چوری کر کے لے جاتے ہیں بیچ دیتے ہیں اور پی لیتے ہیں میرے دو دو بچے ہیں دو دو لڑکیاں ہیں میں بڑی مشکل سے کماتی ہوں ان کے جیون نروا کر رہی ہوں پڑھاتی ہوں مجھے شمج میں نہیں آتا ہے کیا ہو کیا ہو کیا کروں کیا نہ کروں میں نے اہی ایک سبد کہا جتنے بھی آپ کی جیون میں پرشانیاں آ رہی ہیں جتنے بھی آپ کی جیون میں جو پرشانیاں آ رہی ہیں تکلیپ آ رہی ہے نشیت ہی ایک نیا سنکیت دے رہی ہے آپ کو نیا سنکیت دے رہے کچھ نہ کچھ اچھا ہونے والا ہے آپ کے پاس تو جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں ورطمان میں جو تکلیپ مل رہی ہے پیڑا مل رہی ہے اس کو سہن کرتے رہیے شہن کرتے رہیے شہن کرتے رہیے اپنی شہن سکتی کو آپ بڑھائیے سہن سکتی کو آپ بڑھائیے اور جتنی ہی آپ اپنی شہن سکتی کو بڑھاتی جائیں گے ایک دن آپ کے لئے اچھا ہی اچھا ہوگا نشیت ہی آپ کے جیون میں آج دکھ ہے تو کل شک ہی شک ہوگا بس شعودھانی برتنی ہے آپ کو صرف شعودھانی برتنی ہے کہ جہاں جہاں تھے آپ کے پتی جو گڑا بڑ کرتے ہیں جو چاوال کی چوری کر رہے ہیں کبھی دال کی چوری کر لیتے ہیں کبھی پر سے پیسہ نکال لے رہے ہیں اس میں شعودھانی برتی ہے تاکہ اس پہ ان کا ہاتھ نہ جا اس کی نجر نہ پڑے اور ایسا آپ بچتے رہیے بچتے رہیے اپنے دھن کو بچائیے اور یہ جیسے استطی اور پرستی میں ہیں ان کو رہنے دیجئے چھوڑ دیجئے جو پیکڑ ہوتے ہیں ان کو سی پینے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا ہے پینے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا ہے کہ میری پتنی کیا ہاں سے کیا کتنا کم آتی ہے کیا لاتی ہے کیا بناتی ہے بچے کے لئے کہ پھیس دینا ہے پستک لانا ہے کہ پین لانا ہے کہ کاپی لانا وہ کوئی مطلب نہیں ہے ان کو صرف پینا ہے وہ صرف دکھ دینے کے لئے آپ کو آئے ہیں آپ کو من کو کنوٹ کرنا ہے جہاں دکھ مل رہا ہے وہاں سے ہم کو سکو خوزنا ہے جب ایشی منیورتی ہماری ہو جائے گے تو دکھ میں سے شک بنانے کی کلا آپ کو ستہ آ جائے گے ایک اور گھٹنا میں بتاؤں ایک شہر تھا شہر میں ایک بہت بڑے بیپاری بہت بڑے بیپاری نے کیا کیا پانچ ستارہ ہوتل انہوں نے بنایا پانچ ستارہ ہوتل اور ہوتل کے جسٹ سامنے انہوں نے گھر بھی بنایا اپنے لئے تاکہ میں اپنے پریوار کی شانت بڑی حاصل رہا شکل اور وہاں ایشہ کرتے کرتے کافی یوجنا بنایا اور بڑے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو نہوں نے کوئی بھی جیسے بیجنسمنٹ جب ہوتے ہیں نا وہ ستہتے ہیں کہ جب ہمارا پانچ ستارہ کا جو ہوتل ہے اس کا اگھاٹن کریں تو کچھ ایسے لوگوں کو ہم بلالیں جس سے ہمارے ہوتل کا پرشار ہو نام ہو اور لوگ دور دور سے وہاں آئیں تو تھہریں تو انہوں نے کیا کہ بہت اچھے گائک کلاک گائک کلاکار کو بلالیا کسی نیتا کو بلالیا بہت لوگوں اچھے اچھے لوگ کو نیمانتن دیا پونجی پتی جتنے بھی ان کے سمپرک تھے ان کو نیمانتن دیا اپنے گھر پریواروں پریوجنوں کو نیمانتن دیا اور بہت بھبیا ان کی تیاری چل رہی تھی بھبیا اٹھ گھاٹن کی تیاری چل رہی تھی اسی بیچ پرکرتک ہے ایسا ہوا تُفان پانی ابھی کچھ شال پہلے سورت میں آیا تھا پورا تباہ ہو گیا تھا پورا پانی سے پورا جہاں جہاں بڑی بڑی پھٹریاں تھی شاڑی کی سب جگہ پانی گھوز گیا تھا ابھی کلدنپور کچھ بھوز میں آیا تھا نیپال میں آیا تھا کہیں بھی پرکرتک کا پتہ جو ہے آ جاتی تو ایسے ہی اس شہر میں اتنی بارش ہوئے اتنی بارش ہوئے اتنا ہوا تُفان کہ ان کا جو پھائیو سٹار کا جو ہوتل ہے جمی دو جھ ہو گیا گھر جتنا پیار سے انہوں نے گھر بنایا تھا وہ کیا ہو گیا جمی دو جھ ہو گیا اور بس چار دن بات اس کا اٹھ گھاٹن ہونے والا تھا چار دن بات اس کا اٹھ گھاٹن ہونے والا تھا اور پورا تاش نہاست ہو گیا جو آج میں اتنا پھونجی پتے تھا وہ گریبی سے امیری سے کہاں اب پھٹپاٹ پر آ گیا بہت سے لوگ اسے سنتاؤنہ دینے آئے بہت سے لوگ اسے سنتانہ دینے آئے بہت سنتانہ دینے آئے آج کا یگ کیا ہے آج کا یگ ہے موبائل کا انہوں نے کئی ہوتلوں میں کئی ہوتلوں میسیج کر دیا کہ مجھے اتنا مٹھائی چاہیے بیس کلو میٹھائی انہوں نے میسیج کے دوارا مانگوا لیا اور اس کے جو ورکر تھے ان کے مادہموں تو جو بھی لوگ آتے تھے ان کے مادہم تو ان کو بٹواتا رہا بٹواتا رہا لوگوں نے کیا سوچتے تھے کہ اس کا مائنڈ پھر گیا ہے اتنی بڑی چھتی ہوئی ہے اتنی بڑی چھتی ہوئی ہے اور یہ لوگوں کو مٹھائی بانٹ رہا ہے لوگوں نے پوچھا بھائی اتنی بڑی چھتی ہوئی ہے آپ کی اور آپ مٹھائی بانٹ رہے ہو تب انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے بعد چار دن کے بعد یہاں گری پرویش ہونے والا تھا اٹھ گھاتن ہونے والا تھا اور اگر اٹھ گھاتن کے بیچ میں یا اٹھ گھاتن کے بعد اگر ایسا ہوتا تو میرے پریوار کے سبھی لوگ کہاں ہو جاتے جمی دو جھ ہو جاتے میں بھی جمی دو جھ ہو جاتا کتنی بڑی چھتی ہوتی اور لیکن آج میں بھی کسل ہوں میرا پریوار بھی کسل ہے بھلے ہی میٹی کی بنی ہوئی چیزیں جمیدو جھو گئیں میں تو اپلبد ہوں میں تو سکشم ہوں پھر سے پھر سے میں پریاز کروں گا اور پھر سے کہیں نہ کہیں ایسا نیرمان میں کرتکتا ہوں اور اپنے پریوار کو پھر اچھی جگہ میں بسا سکتا ہوں دیکھئے اُتنے اُس کے جیون میں کتنے بڑا دکھ اور تکلیف آیا لیکن اُنہوں نے اپنی سوچ اور سمجھ سے دکھ کو شکھ میں پریوتن کر دیا اور لوگوں کو کیا باتا میٹھائی جب ہم ایسا پرسند چطر سے پرسند ہو کے پرسند مدرہ سے جب ہم ایسا کام کریں گے تو ہمارے جیون میں بڑے سے بڑے جو دکھ آئیں گے تکلیف آئیں گے پرسانی آئیں گے وہ بھی ایک شائد ہو جائے گی اتنا ہی کہہ کر میں اپنی وانی کو بھی رام دیتا ہوں